فیکٹری ایریا فارم ہاؤس چھاپا کے اس پر پیچ رفت گرفتار ملزمان میں یاسر خان نیازی بھی شامل یاسر خان نیازی لاہور کی مشہور شخصیت بجاش نیازی کے بڑے بھائی ہیں فارم ہاؤس یاسر نیازی کا ہے فارم ہاؤس پر چند سال پہلے لڑکی کی مبجنہ خودکشی کا معاملہ پیش آیا تھا ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے آپ کو بتائیں یاسر خان نیازی لاہور کی مشہور شخصیت بجاش نیازی کے بھائی ہیں فارم ہاؤس یاسر نیازی کا ہے لڑکی کی مبجنہ خودکشی کا معاملہ ایک سال قبل سامنے آیا تھا فیکٹری ایریا فارم ہاؤس چھاپا کے اس پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے گرفتار ملزمان میں یاسر خان نیازی بھی شامل ہے یاسر خان نیازی لاہور کی مشہور شخصیت بجاش نیازی کے بڑے بھائی ہیں فارم ہاؤس یاسر نیازی کا ہے لڑکی کی مبجنہ خودکشی کا معاملہ یہاں پر ایک سال قبل پیش آیا تھا فیکٹری ایریا فارم ہاؤس چھاپا کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے گرفتار ملزمان میں یاصر خان نیازی بھی شامل ہے فیکٹری ایریا فارم ہاؤس چھاپا کیس میں پیشرف سامنے آئی ہے بجاش نیازی کے بڑے بھائی یاصر نیازی بھی شامل ہیں تفصیلات جانے گے مجاہد شیخ سے مجاہد شیخ بتائے گا کہ اس کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے کیا تفصیلات ہیں آج بلکل جہاں پر فیکٹری ایریا پولیس نے چھاپا مارا تھا اور گرفتار ہونے والوں میں جو حسیب چٹ اور دوسرا جو شخص ہے جو فارم اس کا مالک ہے اس کے نام کا جب دریافت کیا گیا پولیس سے اور ایف آئی آر میں دیکھا گیا تو اس کا نام یاسر خان نیازی جو ہے وہ قدائد ہے اور یہ لاہور کی مشہور شخصیت بجاش نیازی کے بڑے بھائی ہیں اور یہ بھی پولیس رائے سے ہمیں معلوم ہوئے کہ بجاش نیازی کے بڑے بھائی یاسر خان نیازی کا جو فارم اس ہے پیکٹری ایریا پولیس ٹیشن کی عدود میں یہاں پر اکثر اوقات پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جاتے ہیں لیکن اس کی مکمل روگ تھام جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے اور کچھ عرصہ پہلے تقریباً چند سال پہلے کا واقعہ جو پولیس ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئے کہ یہاں پر ایک خاتون کی خودکشی کا مبینہ طور پر واقعہ بھی پیش آیا تھا اور پولیس بھی اس میں انوال ہوئی تھی لیکن اس کیس کا بھی کچھ نہیں بن سکا اور پولیس جو ہے یہاں متعدد بار چھاپے بھی مار چکی ہے لیکن مقدمے درج کرنے کے باوجود اور چھاپے مارنے کے باوجود یہاں پر ڈانس پارٹیز جو ہے ویکنڈ کو ہونا جو ہے وہ معمول بنا ہوا ہے اور یاسر خان نیازی کا یہ اپنا فارم ماؤس ہے جہاں پر چھاپا پولیس نے مارا اور تقریباً دس سے گیارہ افراد لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ گرفتار کیے اور دوسری جانب جو حسیب جیٹ نامی شخص ہے اس کے لاہور میں مختلف پولیس ٹیشنوں میں متعدد مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں جن میں قتل کی دفعات کے تحت بھی مقدمات درج ہیں اسے بھی گرفتار وہی سے کیا گیا اور یہاں پر منشیات بالخصوص کوکین کا اجتماع جو ہے وہ کافی مقدار میں کیا جاتا ہے اس فارم ہاؤس میں جی جی بہت شکریہ آپ کا مجاہد شیخ آگاہ کرنے کے لئے